رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس قریب بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ جب آپ دیکھو کہ فتنہ ہو اور وعد خلافیاں ہو رہی ہوں معاہدات میں غداریاں ہو رہی ہوں کوئی کہے جی وعدہ کوئی ضروری تھوڑا تک پورا کیا جائے وعدہ کا کیا ہے حالانکہ یہ تو نفاق کی نشانی ہے معاہدہ کر کے غداری کرنا بھی نفاق ہے وعدہ کر کے توڑنا بھی نفاق ہے اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ امانتوں میں خیانت ہو رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ معاملے خلط بلت ہو گئے ہوں کوئی باسم ہی نہیں آرہی کہ کیا ہونا ہے کیا کرنا چاہیے کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے تو ایسی صورت میں ابھی آپ خموش ہی تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں میں تھوڑا قریب ہوا اور فرمایا جا آلانی اللہ فداکا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرنے والا بنائے فرمایے کہ این سے حالات میں کیا کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الزم بیتہ کا ایسے حالات میں گھر میں بیٹھ جا وَأَمْلِكَ عَلِكَ لِسَانَكَ زبان بند کر لے اور وَخُزْ بِمَا تَعْرِفْ جِس بات کا یقین ہو وہ کرو وَدَعْمَاتُنْكِرْ اور جس میں کچھ گڑبر ہو اس کو چھوڑ دو اور اپنی خیر مناؤ عوام کی اصلاح کی نسبت اپنی خیر مناؤ یہ سنوے ابھی داوود میں ہے اچھا یہاں جو آپ کا فرمان ہے نا کہ زبان روک لو اور جو جانتے ہو وہ کرو تو آج کے فتنے میں اچھا اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ فتنوں میں جنگلوں میں نکل جانا اور درختوں کی جڑ چوس کر گزارا کر لینا اور بکریوں کے ساتھ گزارا کر لینا ایسی حادیث بھی آتی ہیں تو یہ فتنے کی گراوٹ کے حساب سے ہوتا ہے مثلا اگر آپ شہرداری میں رہتے ہیں اور آپ برائی کا راستہ بند کرنے والے بنے ہوئے ہیں اور آپ اچھائی کا راستہ کھولنے والے بنے ہوئے ہیں تو آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں شہر کے سامنے فتنے کے سامنے تو آپ کا شہروں میں رہنا زیادہ اچھا ہے صحیح اور اگر آپ نہ شر کا راستہ روک سک رہے ہیں نہ خیر کا راستہ کھولنے والا بن سک رہے ہیں بس اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا بن رہے ہیں تو یہ احادیث چلیں گی زبان بند کر لو تلوال لکڑی کی بنا لو سمجھے نہیں زمین کے ساتھ ہو جاؤ کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا زیادہ بہتر ہے بیٹھنے والے سے لیٹنے والا زیادہ بہتر ہے اور اگر کیفیت یہ ہو کہ میں اپنا اپنی ایمان کا دفاع بھی نہیں کر سک رہا اور الٹا مجھے نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ احادیث کام آئیں گی کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ بہت بڑی بات کی ہے میں نے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور لوگ ان احادیث کو بھی گربر کر دیتے ہیں دیکھو موٹا سا قانون ہے میں وہاں رہوں گا جہاں میرا دین اچھا ہوگا ایمان سلامت ہوگا مدینہ میں آئے تھے مال جان اولاد سب چیزیں قربان کر کے کہ میرا دین یہاں اچھا ہوگا ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے کہ یہاں ہمارا دین اچھا ہوگا یعنی کہ وہاں روٹی نہیں ملتی تھی ایسا نہیں ہے تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی ہمارے بگل میں مسجد نہیں آیا تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیا کریں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ گھر بیچ مسجد کے پاس چلا جا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں فلسطین چھوڑ کر یہاں آ کر کے نو زائدہ بچے اور اس کی ماں زچگی میں اس کو میں نے آباد کیا جہاں نہ کھانے کا کھانا ہے نہ پینے کا پانی ہے نہ سیکیورٹی ہے ربنا لی اکیم الصلاح تاکہ میری اولاد نمازی ہو جائیں تو ترجیح مسلمان کی اس بات کو ہے کہ جہاں میرا دین اچھا ہے یوسف علیہ السلام اگر عورت کی بات مان لیتے دین کا مزور ہوتا دنیا اچھی ہوتی جیل مانگ لی وہاں میرا دین اچھا ہو جائے گا دنیا کا مزور ہو جائے گی یہ مسلمان کا وطیرہ ہے تو فتنوں میں بھی ایسے ہی ہے اگر آپ کے اس میں شہرداری میں رہتے ہوئے آپ ریکاوٹ بنے ہوئے تو وہاں رہنا بہتر اگر آپ دفاع میں چپچا بیٹھے ہوئے بچ سکر رہے ہیں تو وہاں رہنا جائز ہوگا اور اگر آپ الٹا نقصان اٹھا رہے ہیں اولاد خراب ہو رہی ہے تو آپ کو پھر چلے جانا چاہیے ایسی جگہ جہاں آپ کا دین اچھا ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو مشرقوں میں جا کر رہتا ہے لوگ جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے وہاں نمک کی کان میں نمک ہو جاتے ہیں